ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین ڈیڈی سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور بہت سارے امیدوار اپنا قسمت اس الیکشن میں آزمار رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے رفت وانی یہ انڈیپیڈنٹ کنڈیڈیٹ ہے اور دوگملا کانشچونس سے یہ الیکشن لڑ رہی ہے جی رفت وانی آپ کا خیر مقدم ہے روبرو کے شمارے بہت بہت شکریہ فیضان صاحب کہ میں آپ کی وسادت سے میں اپنی بات آنا والے معلومہ پہنچا سکتا ہوں بہت شکریہ آپ کا عجر رفت وانی ہم سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں جو عورتیں ہوتے ہیں وہ بہت کمMER muchísئک ایلیکشن لڑ رہی ہے بہت پھولٹکس میں وہ نہیں آتی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پر ایلیکشن لڑ رہی ہے کیا سوچ کر آپ نے ایلیکشن میں حصہ لیا جی میں نے یہ سوچ کر اس الیکشن میں حصہ لیا ہے کہ تاکہ میں ایک عورت کو ریپریزنٹ کروں ایک عورت کی بات آگے لے کر جا سکوں اس لئے میں نے یہ الیکشن لڑ رہی ہوں تاکہ جو عام مسائل ہے ایک عورت کے ان کو میں اجاگر کروں یہ ہمیں آئین حق دیا ہے 33% فارمومن اس سے بنیادے میں اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہوں جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا منشور آپ کا مینیفیسٹو جو ہے وہ کیا ہے دیکھو میرا مینیفیسٹو یہ ہے کہ میں پہلے ڈومیسٹک والنس کی بات کروں جو یہاں پہ بہت ریز ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں اگر آج ہم دیکھیں گے کہ آئے دن خبر آتی ہے کہ سیوسائیڈ بہت ساری حتیچار ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں تو یہ میں اس پہ کھرا اترنا چاہتی ہوں اس کی تہہ تک جانا چاہتی ہوں اور ختم کرنا چاہتی ہوں ڈومیسٹک والنس جو بہت بڑا مدہ بن گیا آج ہماری سوسائٹی میں تو یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آج کل یہ دیولومنٹ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں دیولومنٹ تو ہو رہی ہے لیکن پروپر پلیننگ نہیں ہے اگر یہاں پہ ہمارے گاؤں میں روڈ بنا ہے تو اس پہ ڈرینیس سسٹم بھی نہیں ہے تو پروپر پلیننگ ہونی چاہیے اس پہ بھی میرا یہ موٹیو رہے گا کہ پروپر پلیننگ ہوگی یہ بھی میرا مینفیسٹ میں ایک بہت بڑا پوائنٹ رہے گا اور تیسرا یہ ہے کہ ڈسپنسریز ہیں ہمارے گاؤں میں جو بہت امپارٹنٹ ہے ہم آورتوں کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ کسی کی پروپلیم ہوتی ہے تو وہ گاؤں تک جاتی ہیں وہاں ڈسپنسری پہ فیسلٹیز نہیں ہے اوپر سے فنڈس آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں فیسلٹیز نہیں ہے فیسلٹیز نہیں ہے فیسلٹیز نہیں ہے اگر کوئی انجوری ہوتی ہے تو وہاں ہم ڈسپنسری پہ جاتے ہیں وہاں پہ میڈیسن ایویلیبل نہیں ہوتا ہے میں اپنی لیول تک پوری کوشش کروں گی جو بھی پروپلیمز ہیں ان کو میں ضرور کر سکوں آج کال ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے یہ کورپشن کی میں چھوٹے سی لیول پہ یہ بات کروں گی کہ جو یہ کورپشن کا ہے اگر ہم کسی عام لوگوں کی بات کروں گی اگر ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں اگر کسی آفیس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں چھوٹا سا سگنیچر کرنا ہے تو پہلے آفیس کا جے برنا پڑتا ہے تو وہ عام انسان ایفورٹ نہیں کر سکتا ہے وہ بھی بہت بڑی پروپلیم ہے ہماری سوسائٹی میں تو میں وہ بھی دور کرنا چاہتی ہوں میں فیک وعدے نہیں کروں گی میں وہ کروں گی میں چھوٹی سی لیول پہ میں اپنی لیول پہ بنیادی مسئلے جو ہیں وہ میں حل کرنا چاہتی ہوں جی آپ نے یہاں پہ کہا کہ آپ چاہتی ہے کہ آپ بنیادی مسئلے حل کریں میں یہاں پہ اور ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے کنڈی ڈیٹ جو ہے وہ اس الیکشن اٹھے ہیں اگر ہم دکم اللہ کانش جونسی کی بات کریں اور یہاں پہ جو الانس بھی ہے ان کا بھی کنڈی ڈیٹ ہوگا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنا ٹف کمپیٹیشن ہے آپ کو آپ کس طرح اپنے ووٹرز کو آپ کس طرح اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کریں گے جی فیزان صاحب جو پارٹیز کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو جو ہماری عام جنتا ہے وہ جانتی ہے کہ پارٹیز نے کون سے مطلب دعوے کیے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے وہ عام عوام جانتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے انہوں نے جیتا بھی ہے تو میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ میں ان سے بہتر کام کروں چلتے چلتے میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کی کیا مسیج رہے گی جی میری مسیج ہی رہے گی کہ ان کا ووٹ بہت قیمتی ہے وہ اپنا قیمتی ووٹ اسی کو دے تاکہ وہ کل اس پہ مطلب رگریٹ نہ کرے پشتائے نہ کہ میں نے کس کو چنا ہے میری مسیج ہی ہوگی اگر عوام کو یہ لگے کہ میں ان کی خواہشوں پر کھری اتروں تو وہ مجھے موٹ جی ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ریف فتوانی جو انڈیبیڈینڈ کنڈیٹ ہے اور درگملا کنش جو ان سے لڑ رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بنیادی مسئلہ ہے سسائیٹی کے ان کو یہ حل کرنے کی کوشش کرے گی ہم کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے تب تک کے لئے خدا ہاتھ